سر کیا کہیں گے آج اس طریقے سے چھتر پر ویدان سوا میں اُدھاٹے ہیں دیکھیں پورے دلی کے لوگوں نے پرچند باہمت سے اربین کجریبال جی کی سرکار بنائی صرف ایک نعرے پر کام کے لیے دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار نے لگاتار دلی کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے چھتر پر ویدان سوا میں چھتر کے اندر جتنے گاؤں ہیں ان سبھی گاؤں کے بکاس کے لیے ہماری سرکار نے گرام بکاس بورڈ نے سو کرون روپے کے لاغت سے زیادہ کام کا پرستاؤ پارت کیا فنڈ دیا بہت سارے کام شروع ہو چکے ہیں بہت سارے کاموں کا ٹنڈر ہو چکا ہے کئی کاموں کا آج ہم نے یہاں سبارم کیا ہے اور ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ چھتر پر کے گاؤں کا بھی وکاس اسی طرح سے آگے بڑھے گا جیسے پورے دلی کے گاؤں کا وکاس آگے بڑھ رہا ہے پورے دلی کے گاؤں کا وکاس تیجی کے ساتھ عام آدمی پارٹی کی سرکار آگے بڑھا رہی ہے چھتر پر ویدان سوا میں یہ کیول گاؤں کے وکاس کا سو کرون روپے کا فنڈ دلی سرکار نے دیا ہے اگر الگ الگ کالونیوں میں الگ الگ محلوں میں جو بھکاس کام ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب تو اور بھی لمبا ہے اس لیے آج میں چھتر پر ویدان سوا کے سبھی گاؤں ماسیوں سے نواسیوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ دلی کے اندر آگامی ویدان سوا چناؤں میں اروند کیجریوال کی سرکار بننے جا رہی ہے دلی کے ہر کونے سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں کیجریوال کو پھر سے لانا ہے کام کو اور تیج کرانا ہے میں چھتر پر کے ویدان سوا کے لوگوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اروند کیجریوال کی سرکار بننے جا رہی ہے تو چھتر پر سے اروند کیجریوال کی سرکار میں اپنا ویدھائک بنا کر کے بھیجیں گے تو کام کی گتی اور تیج ہوگی آج جو سو کرون روپے سے کام ہو رہا ہے اگلے پانچ سال میں اور بھی کام کی گتی آگے بڑھے گی چھتر پر کی گاؤں میں اگر کوئی بھی بکاسکار ان سو کرون سے بچ جاتا ہے ان سارے کاموں کو اگلے پانچ سال میں پورا ہم تب ہی کر پائیں گے جب کیجریوال کی سرکار ہوگی اور کیجریوال کا ویدھائک ہوگی ایک طلب سانسد دچھنی دلی کے رام برگدوری آپ کرتا ہے ناریل پر ناریل پھوڑ رہے ہیں کیا کہیں گے سنگی نہیں ناریل پر ناریل بھی پھوڑ تو اس لیے پا رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تین بار سے بھاجپا کے سانسد جیت رہے ہیں کے اندر سرکار سے کتنا پیسہ لاکر کے ناریل انہوں نے پھوڑا ہے جب بھاجپا کے یہاں بھی دھائک تھے تب کتنے ناریل پھوڑے گئے تھے تو وہ بھی ناریل پھوڑ پا رہے ہیں تو اس لیے کہ کیجریوال کی سرکار یہاں ہیں پیسہ ہم نے دیا تب ہی ناریل پھوڑ پا رہے ہیں لیکن اگر کل بھاجپا کا یہ بھی دھائک بن جائے گا تو یہ ناریل پھوٹنا بند ہو جائے گا ناریل پھوٹے گا تب ہی جب کیجریوال کی سرکار ہوگی اور کیجریوال کا بھی دھائک ہوگا کیونکہ بھاجپا کا سانسد ہے اور بھاجپا کی سرکار کی طرح میں ناریل نہیں پھوڑتا سڑک ٹوٹتی ہے اس لیے میں چھترپور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سرکار تو کیجریوال کی بند رہی ہے اپنا ویدھائک بناوگے کیجریوال کا تو کام اور پاؤگے نہیں بناوگے تو جیسے بھاجپا کے سانسد گھومتے رہتے ہیں کام نہیں کراتے وہی حالت چھترپور کی ہو جائے گی اس لیے میں آج یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ کام چاہیے تو کیجریوال کی سرکار چاہیے دلی میں کیجریوال کی سرکار بن رہی ہے چھترپور کے لوگوں کو یہ تنہیں کرنا ہے ویدھائک اگر کیجریوال کا بنائیں گے تو کام اور زیادہ پائیں گے اور اگر کسی طرح کی گلتی ہوتی ہے تو پھر وہی بھاجپا کے جو سانسد کرتے ہیں ویسے ویدھائک بھی کریں سر ایک طرف بی جی پی کے پردیس دھوکی لگا ہے ہسپیٹل میں بلے پورے سریڈ میں دانا ہوگے ہیں اب یہ تو ڈاکٹر ہی بتا پائیں گے کہ کس وجہ سے دانا ہوا ہے یہ ہم کیسے بتائیں یہ تو ڈاکٹر چیک اپ کر کے بتائیں گا کہ دانا کس کی وجہ سے ہوا ہے جہاں تک پردوسر کی بات ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی پردوسر پھیلانے والی پارٹی ہے اور عام آدمی پارٹی پردوسر گھٹانے والی پارٹی ہے وہ نوٹنکی کر کے پردوسر پھیلانے کا کام ان کا جاری ہے اور ہمارا پردوسر کو گھٹانے کا کام جاری ہے دلی کے اندر چتنے بھی وکاس کاریاں ہو رہے ہیں وہ دلی سرکار کے دوارہ کی جا رہے ہیں پچھلے دو مہینے سے جو ہمارے پورویدھائک دلی کے اندر اور چھتر پورویدھان سبا کے اندر ادھگاٹن کیے پہ کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ سانسد کے دوارہ ہمارا بچٹ دیا گیا یہ سارا بچٹ ہم کو دلی سرکار کے دوارہ ہمانی منتری جی نے انہوں کو ساری چھتر پورویدھان سبا میں اپنے کاری کرتاؤں کو بتایا کہ دلی کے دلی سرکار نے دیا اس میں لجی کا یا باجپا کے سانسد کا کوئی لینہ دانے نہیں ہے وہ جھوٹے ادھگاٹن کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سرکار کے دوارہ نہیں یہ لجی کے دوارہ دیا گیا بچٹ ہے جبکہ یہ بچٹ دلی سرکار ماننے گوپال رائے جی نے اور ہمارے دلی کے پوروکہ منتری ارمیند کیجریوال جی کے دوارہ دیا گیا بچٹ ہے اسی کے مادم سے ہمارے قریب سو کروڑ کے کام جو دلی چھتر پورویدھان سبا کے اندر چل رہے ہیں وہ ارمیند کیجریوال جی کے سرکار نے اور ہماری گوپال رائے جی جو منتری یہاں پر آئے ان کو بتانے کے لیے آئے کہ یہ سارے کام ہمارے دوارہ کیے جا رہے ہیں ہمارے کام ہمارے دوارہ کیے جا رہے ہیں اور ہمارے کاموں کو روکنے کا پریاست کیا کارکرتاؤ کے اندر جوز بھرنے کے لیے آنے والی بدان سباہ میں چنانہ میں جوز بھرنے کے لیے اور اپنے کاموں کو بتانے کے لیے ہمارے بیچ میں آئے ہیں اس لئے ان کو کارکرتاؤ کے اندر جوز نیکھا کارکرتاؤ اکھٹے دیکھے اس لئے ان کو جوز آیا اور ان نے کہا کہ دلی کے اندر دوبارہ سے چوتھی بار ارمیند کیجریوال جی مکہ منتری بنیں گے اور آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی مگر یہاں پر مہلائیں بھی کافی تھی مہلائوں کو جو چھوٹ جو کرائے میں چھوٹ جو ماننی ارمیند کیجریوال جی نے دیئے جو سویدھائے ارمیند کیجریوال جی نے دیئے وہ آج تک بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی سرکار نے چاہے وہ کیندر کے اندر مانی ہے مہدی جی کی سرکار رہی ہو چاہے اس سے پہلے کورانا جی کی سوشما جی کی ساہیب سین جی کی جو بھی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے دلی کے اندر رہی انہوں نے مہلائوں کو کوئی آگے بڑھانے کا بان سممان نہیں دیا نہ ان کو کوئی فیسلیٹی دی نہ ان کو کسی درہ کا کوئی فائدہ پہنچا ہے سارا فائدہ پہنچا ہے تو ارمیند کیجریوال جی نے پہنچا ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگایا ان کو سرکشہ دی ان کو گبسوں میں کرایا پھری کیا اور ان کی یاترائے پھری کرائی جو بھی فیسلیٹی دیئے سارے دلی کے سرکار نے دیئے